عدیل صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں وعدی کم السلام جی بہت شکریہ عدیل ایمن صاحب آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور قائد جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی ہیں اس میں تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے جس طرح کا موقف رہا ہے چاہے اس میں علی امین کا ہو موقف جس طرح آج کل آیا آپ کے سامنے جس طرح عمر ایوب صاحب کا ہو اصد قیسر صاحب کا ہو بیرسٹر گوہر کا ہو وہ موقف الگ نظر آتا ہے انہوں نے کمیٹی میں بھی بیٹھے تجاویز بھی دی بائی کارڈ کر کے بہار آ گئے کیا دباؤ تھا کیا چیز تھی ایک آپ کے ورکر آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فرنڈلی ہیں آپ آپ فرنڈلی آپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے کیا کہیں گے جی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا بائی کارڈڈی کے انضاف سے جو موقع ہے جو بیانیاں ہے وہ وہ ہے جو اڑیالہ جیل سے قیدی نمبر 804 جو ہے وہ موقع دیتا ہے اور جو بیان وہ دیتا ہے اور pliers کامات ہوتے ہیں وہ پاکستان بری کے انضاف سے اپریشل موقع دیتا ہے آپ کے علمے Wizard ریاست میں کا ہے natif میں نہیں ہوں گا ایک ادارے نے جو ادارہ وفاکی ANE وفاکی contrário ہوتا ہے اور اس سیکٹری کے نیچے وہ ادارہ جو ہے وہ آتا ہے اس ادارے نے ملک کے سب سے بڑے مقبول لیڈر اور ملک کے سابقہ وزیراعظم اور انٹرنیشنل ہیرو پاکستانی قوم کا ہیرو ممران خان صاحب اس پر جیل میں ملاقاتوں پر پاکستانی لگائی ہوئی ہے ان تک ان کی فیملی ان کے وکلا اور ان کے پارٹی رہنماؤں کی ایکسس پر جو ہے وہ بند کیا ہوا اور ان کے ذاتی مالج جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی رسائی بھی ان تک بند کی گئی ہے اور وہاں سے جو آفیشل موقع ہے وہ آنے نہیں دیا جا رہا اور اسی کنفیوجن میں رکھتا اسی اس میں رکھتا قوم کو یہ یرغمالی ترامین جس طرح سے پاس کروائی گئی ہیں آپ سختے سامنے اس طرح سے ایم بی ایس کو اٹھایا گیا ان کے سینیٹرز کو اٹھایا گیا ان کے فیملیز کو اٹھایا گیا ان کے بی بی بچوں کو اٹھایا گیا بی بیوں کو اٹھایا گیا تو اس ملک میں کوئی اخلاقیات اسی قسم کا کوئی آئین فانون کوئی بابتے کوئی چیز باقی نہیں رہی عدیل احمد صاحب اس میں ایک چیز ہیں جو بھی مقابلہ کر رہا ہے ایک چیز ایک چیز سمجھیں آپ کا کوئی ان کو جو ہے جو اس پہ کھڑے ویس پہ افتائیت پہ ظلم دا اس ظالم سامراج کا اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن کا جو بھی مقابلہ کر رہا ہے وہ قابل نہیں بکی ہوں یہ غلط ہے میرے اوپر الزام ہے یہ لوگ کلیر کر رہے ہیں کوئی ایسے بندے جو آپ کے غائب ہوں جو اس احملی کے اندر آئے ہوں آپ کو پتا ہے نہیں مولانا فضل عمان صاحب ان کو ملے آپ کو بتا ہے اس سے پہلے پانچ اکتوبر آپ کو خود بتا ہے ڈی چوک پہ پہ پہنچیں گے ڈی چوک پہ نہیں پہنچ سکے علی امین صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے پھر پندرہ تاریخ کو کرنا تھا پھر نہیں ہوا کچھ یہ تو آپ کے اندر کی رفٹ ہے ڈیویین ہے کیا کہیں گے جی میں اس پر یہ کہوں گا کہ آپ چھوڑے ہیں ذرکا کو آپ چھوڑے ہیں باقی پاکستان کے تاریخ انصاب کے وہ سینیٹرز جن کو اہوان میں پیش نہیں کیا گیا ہوں گی تو آئیں انسانیت کو سود سے بچائیں آپ تو اپنے میں آپ سے گزارش ہوں گے آپ اپنے اس پر بین میں ان کا وہ بیان چلائیں میرے خیال سے تو اجازت نہیں ہے وہ چلانے کی لیکن اگر چلا سکیں تو وہ ضرور چلائیں آپ دیکھیں آپ اپنی پی ٹی آئی کا موقف دے نا ہم ان سے بھی موقف لے لیں گے اب پی ٹی آئی کے اندر زین قریشی صاحب کے اوپر بھی آپ کا الزام انہوں نے بھی کہا کہ میرے اوپر تو یہ بلاوجہ میں تو کوئی الزام نہیں لگا سکتا نہ لگاتا ہوں نہ لگاؤں گا کہ جس نے اسمبلی میں کھڑے ہوگے ووٹ نہیں دیا میں اس پر الزام نہیں لگاتا ہوں جس نے کھڑے ہوگے ووٹ دیا اندرانی بھاک میں اور پارٹی پالیسی کے خلاف جو بالکل واضح طور پر سامنے نظر آئے ہم ان کا ہی کہہ سکتے ہیں ہمارے در غیب کا علم تو نہیں ہے کہ کس نے جو ہے وہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھ کے جو ہے وہ میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جس سامنے آ رہا ہے موقع وہ جو سینیٹرز اٹھائے گئے ہمارے جو سینیٹرز اٹھائے گئے انہوں میں تو وہ سانس نہیں کیا نا افتر مینگل صاحب کی پارٹی کی سینیٹرز نے ووٹ کات کیا ہے تو میرے سال سے موقع عدل صاحب آپ کی قیادت آپ میرے ٹاک شو میں یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اسیملیوں کو نہیں مانتے جالی منڈیٹ ہے آپ ایک تو آپ کا موقع یہ ہے دوسری طرف آپ کمیٹی کا حصہ بھی ابھی بھی کمیٹی کا حصہ اس ٹائم بھی خرشیدہ خرشیدہ مشاہ صاحب کمیٹی میں اس میں آپ کے عمر ایوب صاحب آمر ڈوگر صاحب بیرسٹر گوہر مولانا فضل رحمان کے ساتھ آپ شکوار شکوائز آپ ان کے ساتھ تھے انپوٹ تھا آپ کی سپورٹ تھی اگر آپ نہیں تو یہ سب کچھ کیوں تھا آپ اس کا عیسائی نہیں بنتے کیا کہیں گے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بارہ بربلا بھی کہا اور میں آپ بھی کہتا ہوں کہ میں انجالی اسمبلیوں کو نہیں مانتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اینے دو سو بتیس سے ساٹھ ہزار کے ووٹوں سے میں جیتا ہوں میرے پاس میرے فارم پینتالیس موجود ہیں لیکن رات کے چار بگے ایک ملٹری انٹیلیجنس کا میجر دیکھتے یہاں عمال بنا لیتا ہے اگر آر آفیس کو اور وہ ریزرٹ چینج کرتے کسی اور کو جتوا دیتا ہے میں تو اس فارم سنڈالیس پر اسمبلی میں زیادہ تھی کہتے کہ شخص کو جو ہے وہ عوامی نمائندہ نہیں سمجھتا تو آپ اگر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ جو اسمبلی ہے یہ آپ کو جائز لگتی ہے میرا سوال ہے کیا آپ ایک اینی اور کاملی کو مجھے 200 پرسن جائز لگتی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا آپ کے پارٹی کے لوگ ایم ایس اسمبلی میں نہیں بیٹھے ایک کیا آپ کی اس ملک کے اندر ایک صوبے میں حکومت نہیں ہے ہے آپ کے لوگ کمیٹی میں نہیں بیٹھے بیٹھیں مولانا فضل حوان صاحب کے لیے آپ ماضی میں کیا کہتے تھے اس کے ساتھ آپ بیٹھے اس سے ایک دن پہلے جب ایک دن لے کے گئے ہیں بریسٹر گوھر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے جو ترامیم یعنی کہ جو شک کہیں ہیں اس کے اوپر ہم 100 پرسنڈ اگری کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرتے ہیں بائی کارڈ کر دیتے ہیں دیکھیں میری بات نامکمل رہ گئی تھی میں چاہوں گو کہ میں اپنی بات مکمل کر لیں میری بات نامکمل یہاں رہ گئی تھی آپ کسی آئینی اور کاملی باہر کے بلا کے اس سے آن ائر یہ سوال پوچھیں کہ کیا ایسی قومی اسمبلی جس کے اندر ریزرف سیٹیں جو ریزرف نشستیں ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس کا تائین ہی نہ کیا گیا ہو تو کیا وہ ایوان مکمل کہلائے گا یا نامکمل کہلائے گا پریتر کے آئین جریف ہے دوسرا سوال ان سے یہ کریں کہ وہ وہ ایوان بالا وہ سینٹ آف پاکستان جت میں ایک پورے صوبے کی نمائندگی موجود نہ ہو حیبر پختون خاص کے پورے کے پورے سینٹرز ہی موجود نہ ہو کیا وہ سینٹ جو ہے وہ آئینی طور پر مکمل ہے یا نہیں ہے کیا اس ایوان سے جو آئینی طور پر مکمل نہ ہو اس پر کسی قسم کی آئینی سرمیم جو ہے وہ پاس کروائی جا سکتی ہے صرف میرا یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ